اہلا سلاتین دوسرا باب اور دعوت کے مرنے کے دن نزدیک آئے سو اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو وسیعت کی اور کہا کہ میں اسی راستے جانے والا ہوں جو سارے جہان کا ہے اس لیے تو مضبوط ہو اور مردانگی دکھا اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہی کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی اور تو آپ جانتا ہے کہ ضروایہ کے بیٹے یعاب نے مجھ سے کیا 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 یعنی اس نے اسرائیلی لشکر کے دو سرداروں نیر کے بیٹے اب نیر اور یتر کے بیٹے اماسہ سے کیا کیا جن کو اس نے قتل کیا اور سلا کے وقت خونے جنگ بہایا اور خونے جنگ کو اپنے پٹکے پر جو اس کی کمر میں بندھا تھا اور اپنی جوتیوں پر جو اس کے پاؤں میں تھی لگایا سو تو اپنی حکمت سے کام لینا اور اس کے سفید سر کو قبر میں سلامت اترنے نہ دینا پر برزیلی جلادی کے بیٹوں پر مہربانی کرنا اور وہ ان میں شامل ہوں جو تیرے دسترخان پر کھانا کھایا کریں گے کیونکہ وہ ایسا ہی کرنے کو میرے پاس آئے جب میں تیرے بھائی ابی سلوم کے سبب سے بھاگا تھا اور دیکھ بینیامینی جیرہ کا بیٹا بہرومی سمی تیرے ساتھ ہے جس نے اس دن جبکہ میں مہنیم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لانت کی پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا سو تُو اس کو بے گناہ نہ چھہرانا کیونکہ تُو آکل مرد ہے اور تُو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے پس تُو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے قبر میں اُتارنا اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس کی تھی سات برس تو اس نے ہبرون میں سلطنت کی اور تینتیس برس یرشلم میں اور سلیمان اپنے باپ دادا کے تخت پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہائیت مستحکم ہوئی تب حجیت کا بیٹا ادنویا سلیمان کی ماں بیت سبا کے پاس آیا اس نے پوچھا تُو سلا کے خیال سے آیا ہے اس نے کہا سلا کے خیال سے پھر اس نے کہا مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے اس نے کہا کیے اس نے کہا تُو جانتی ہے کہ سلطنت میری تھی اور سب اسرائیلی میری طرف متوجہ تھے کہ میں سلطنت کروں لیکن سلطنت پلٹ گئی اور میرے بھائی کی ہو گئی کیونکہ خداوند کی طرف سے یہ اسی کی تھی سو میری تجھ سے ایک درخواست ہے نامنظور نہ کر اس نے کہا بیان کر اس نے کہا ذرا سلیمان بادشاہ سے کہے کیونکہ وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گا کہ ابھی شاگ شونمیت کو مجھے بیادے بیت سبا نے کہا اچھا میں تیرے لیے بادشاہ سے ارز کروں گی پس بیت سبا سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ اس سے ادنویہ کے لیے ارز کرے بادشاہ اس کے استقبال کے واسطے اٹھا اور اس کے سامنے جھکا پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور اس نے بادشاہ کی ماں کے لیے ایک تخت لگوایا سو وہ اس کے داہنے ہاتھ بیٹھی اور کہنے لگی میری تجھ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے تو مجھ سے انکار نہ کرنا بادشاہ نے اس سے کہا اے میری ماں ارشاد فرما مجھے تجھ سے انکار نہ ہوگا اس نے کہا ابھی شاگ شونمیت تیرے بھائی ادنویا کو بیع دی جائے سلمان بادشاہ نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ تُو ابھی شاگ شونمیت ہی کو ادنویا کے لیے کیوں مانگتی ہے اس کے لیے سلطنت بھی مانگ کیونکہ وہ تو میرا بڑا بھائی ہے بلکہ بلکہ اسی کے لیے کیا ابھیاتر کاہن اور زرویہ کے بیٹے یواب کے لیے بھی مانگ تب سلمان بادشاہ نے خداون کی قسم کھائی اور کہا کہ اگر ادنویا نے یہ بات اپنی ہی جان کے خلاف نہیں کہی تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے سو اب خداون کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بکشا اور مجھ کو میرے باپ دعوت کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدہ کے مطابق ایک گھر بنایا یقیناً ادنویا آج ہی قتل کیا جائے گا اور سلمان بادشاہ نے یہو ید کے بیٹے بنایا کو بھیجا اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا پھر بادشاہ نے ابیاتر کاہن سے کہا تو انتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا کیونکہ تو واجبل قتل ہے پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا کیونکہ تو میرے باپ دعوت کے سامنے خداوند یہاوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا اور جو جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئی سو سلمان نے ابیاتر کو خداوند کے کاہن کے اہدہ سے برطرف کیا تاکہ تاکہ وہ خداوند کے اس کول کو پورا کرے جو اس نے سیلا میں اہلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا اور یہ خبر یعب تک پہنچی کیونکہ یعب ادنویہ کا تو پیرا ہو گیا تھا گو وہ ابی سلوم کا پیرو نہیں ہوا تھا سو یعب خداوند کے خیمہ کو سینگ پکڑ دیئے اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یعب خداوند کے خیمہ کو بھاگ گیا ہے اور دیکھ وہ مذہبہ کے پاس ہے تب سلیمان نے یہویت کے بیٹے بنایا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر سو بنایا خداوند کے خیمہ کو گیا اور اس نے اس سے کہا بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکلا اس نے کہا نہیں بلکہ میں یہ ہی مروں گا تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یعب نے یوں کہا ہے اور اس نے مجھے یوں جواب دیا تب بادشاہ نے اس سے کہا جیسا اس نے کہا ویسا ہی کر اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے تا کہ تو اس خون کو جو یعب نے بے سبب بہایا مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے اور خداوند اس کا خون الٹا اسی کے سر نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ راستباز اور اچھے تھے یعنی نیئر کے بیٹے اب نیئر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا اور یتر کے بیٹے اماسہ پر جو یہودہ کی فوج کا سردار تھا وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا اور میرے باپ دوود کو معلوم نہ تھا سو ان کا خون یعاب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابت تک رہے گا لیکن دوود پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابت تک خداون کی طرف سے سلامتی ہوگی تب یہو ید کا بیٹا بنایا گیا اور اس نے اس پر وار کر اسے قتل کیا اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا اور بادشاہ نے یہو ید کے بیٹے بنایا کو اس کی جگہ لشکر پر مقرر کیا اور صدو کاہن کو بادشاہ نے ابیاتر کی جگہ رکھا پھر بادشاہ نے سمیہ کو بلا بھیجا اور اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہی رہ اور وہاں سے کہیں نہ جا کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر کا درون کے پار جائے گا تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا اور سمیہ نے بادشاہ سے کہا یہ بات اچھی ہے جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے تیرا خادم ویسا ہی کرے گا سو سمیہ بہت دنوں تک یروشلم میں رہا اور تین برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سمیہ کے نوکروں میں سے دو آدمی جات کے بادشاہ ایکس بن مکایا کے ہاں بھاگ گئے اور انہوں نے سمیہ کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں سو سمیہ نے اٹھ کر اپنے گڑھے پر زین قصہ اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو ایکس کے پاس گیا اور سمیہ جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا اور یہ خبر سلمان کو ملی کہ سمیہ یروشلم سے جات کو گیا تھا اور واپس آ گیا ہے تب بادشاہ نے سمیہ کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کیا میں نے تجھ کو خدا وند کی قسم نہ کھلائی اور تجھ کو بتا نہ دیا کہ یقین جان لے کہ جس دن تُو باہر نکلا اور ادھر ادھر کہیں گیا تُو ضرور مارا جائے گا اور تُو نے مجھ سے یہ کہا کہ جو بات میں نے سنی وہ اچھی ہے پس تُو نے خدا وند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاقید کی کیوں نہ مانا اور بادشاہ نے سمیہ سے یہ بھی کہا تُو اس ساری شرارت کو جو تُو نے میرے باپ دعوت سے کی جس سے تیرا دل واقف ہے جانتا ہے سو خدا وند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا لیکن سلمان بادشاہ مبارک ہوگا اور دعوت کا تخت خدا وند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا اور بادشاہ نے یہو ید کے بیٹے بنایا کو حکم دیا سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا اور سلطنت سلمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی